سابق وزیراعظم نواز شریف کی زمانت میں توسیع کا معاملہ پنجاب کابینہ نے نواز شریف کی زمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی وزیراعظم اپنے اختیارات استعمال کریں کمیٹی کی سفارش کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں مزید توسیع جو ہے وہ نہ کانونی لحاظ سے نہ اقلاقی لحاظ سے اور نہ ہی میڈیکلی بنتی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی میڈیکلی ان کو اتنا مزید کیا جا رہا ہے تو سو ہم نے اس پر آج فیصلہ یہ کیا کہ مزید اس میں توسیع نہیں کی جائے ریپورٹس ملی نو آپریشن سے متعلق بتایا گیا عدالت سے رجوع کر کے اشتہاری قرار دلائیں گے صبح وزیر راجہ بشارت کی دیگر وزراء کے ہمراہ نیوز کانفرنس ڈاکری یاسمین راشد بولین نواز شریف سولہ ہفتے سے اسپتال میں داخل نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے کہ صحت بہتر ہے بات یہ کلیرلی ڈاکٹر ادنان کو بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی بات کرنی لیگل اس لیے نہیں بنتی بکوز ہمیں لیگل ڈاکیومنٹس کی پر آفیشل جو نوٹ ہوتا ہے وہ چاہیے ہسپیڈل سے جیسے برامٹن میں وہ کروا رہے ہیں اپنا یا گائز کے انت کے ان کی ٹویٹمنٹ ہو رہی ہے تو جو ان کے موالج ہیں ان کی آفیشل ریپورٹس چاہیے پنجاب حکومت کا فیصلہ حکمرانوں کی کمزرفی ثابت کرتا ہے صادر مسلم لکنون شہباز شریف کا رد عمل رانہ سناولہ بولے نواز شریف کی درخواست پنجاب کابینہ کے سامنے کب تھی فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا اندیا امران خان نے میڈیکل ٹیم پر پریشر ڈالا نواز شریف کی صحت پر ایک ہفتے سے سیاست کی جا رہی ہے رہنوا نون لیگ اتاولہ تارر کی گفتگو کہا ریپورٹ میں صاف لکھا ہے کہ نواز شریف کا دل بائیس فیصد کام نہیں کر رہا پنجاب حکومت نے نواز شریف کو ذہنی عذیت پہنچانے کی کوشش کی نون لیگ کی رابیہ نسرت نے پنجاب حسملی میں مزمتی قرادات جمع کرا دی حکومت سیاسی امتقام میں اندھی ہو چکی قرادات کا مات مریم نواز کی پاسپورٹ واپسی اور نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست ہائی کورٹ نے ایٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جعوید خان کو طلب کر لیا بہتر ہوگا ایٹارنی جنرل عدالت کی موغند کریں جسٹس علی باکر نجفی کے ریمانکس نیجی جامعات کے تحفظات کا معاملہ صوبائی وزیب راجہ یاسی رہمائیوں کی زیر صدارت ریفارمز کمیٹی کا پہلا باقاعدہ اجلاس آج ہوگا چیرمن ایپسر پروفیسر ڈاکٹر چودی عبد الرحمان بھی شرکت کریں گے نیجی جامعات کے مسائل ایک ماہ میں حل کرنے پر اتفاق ہائر ایڈیوکیشن ریفارمز کمیٹی کی صدر مملکت اور گورنر سے ملاقات صدق اور یونیورسٹیز کے مسائل بارے آگاہ کیا گیا نیجی اور سرکاری جامعات کے اشترات سے عالی تعلیم کا انقلاب ورپا ہو سکتا ہے صدر عریف علیق گفتگو گورنر پنجاب بولے نیجی جامعات کے مسائل وان وینڈو کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں